قریب سولہ مہینوں سے جنگ لڑ رہی یوکرین کی سینہ نے کیو پر روس کے کنجل مسائلوں کے حملوں کو ناکام کرنے کا دعویٰ کر دیا یوکرین کے مطابق روسی سینہ نے کیو پر تابر توڑ بارہ مسائلیں داگی تاکہ کیو کے لوگوں میں خوف پیدا کیا جا سکے لیکن یوکرین کی سینہ نے دعویٰ کیا کہ اس سے پہلے کہ روس کی مسائلیں کیو میں تباہی مچا پاتی انہیں آسمان میں ہی ڈھیر کر دیا گیا یوکرین نے آروب لگایا کہ پتن کی فوج نے رہائشی علاقوں کو نشانے پر لیتے ہوئے ہائپرسونک کروز مسائلیں داگی لیکن یوکرین کی سینہ کے مطابق اس نے روس کی کنجل مسائلوں کے حملوں کو بھی ناکام کر دیا یوکرین نے چھے کلبرک کروز مسائلوں کے ساتھ ساتھ دو توہی ڈرون کو بھی دھیر کرنے کی بات کہی اس بیچ یوکرین جنگ ختم کروانے کے مقصد سے کیف پہنچے افریقی دیشوں کے ایک پرتنی دیمنڈل کا وہاں دھماکوں سے سواگت کیا گیا یوکرین کی سینہ کے مطابق افریقی دیشوں کا پرتنی دیمنڈل جیسے ہی کیف پہنچا وہاں تیز دھماکے ہوئے جس کے بعد ائر ڈیفنس سسٹم ایکٹیویٹ کر دیا گیا اور لوگوں کو alert کرنے کے لیے سائرن بجائے گئے تاکہ روس کے حملوں سے بچا جا سکے لیکن افریقی دیشوں کے پرتنی دیمنڈل کے کیف پہنچتے ہی وہاں ہوئے دھماکوں سے لوگ سن رہ گئے کیونکہ وہ یوکرین جنگ کو ختم کروانے کے مقصد سے روس اور یوکرین کے بیچ باتچیت کا راستہ کھولنے میں جھٹے ہیں اسی کڑی میں افریقی دیش سینگل زیمبیا دکشن افریقہ اور دوسرے کئی دیشوں کے نیتاؤں کا پرتنی دیمنڈل کیف پہنچا تھا اور تو اور دکشن افریقہ کے راشتہ پتی بھی کیف میں موجود تھے حالانکہ کی کیف میں ہوئے دھماکوں میں کتنا نقصان ہوا اس کا پتہ نہیں چل سکا افریقی دیشوں کا پرتنی دیمنڈل روس کے راشتہ پتی پوتن سے شانتی کے مددے پر باتچیت سے پہلے کیف پہنچا تھا لیکن ہوای حملوں کے بیچ ہی اسے کیف کا دورہ کرنا پڑ گیا پر پوتن نے یوکرین میں یودھ لڑ رہے روس کے سینگل کو بونس دینے کا اعلان کر دیا روس کے رکشا منترالے کے مطابق یہ بونس صرف روس کے انہی سینگل کو ملے گا جنہوں نے جنگ کے میدان میں پششمی دیشوں کے ٹینکوں کو نشٹ کیا کیونکہ یوکرین روس کے بیچ جاری یودھ کو قریب ڈیر سال کا وقت بھی چکا ہے جس میں انہی پششمی دیشوں کے ٹینکوں کی مدد سے یوکرین نے روس کو کئی بار جھٹکا دیا اور پوتن کے یودھ جیتنے کے خواب پر پانی پھیر دیا اسی لیے روس کے رکشا منترالے نے پششمی ٹینکوں کو تباہ کرنے والے سینگل کو بونس دینے کا اعلان کیا اور اس کے تحت سولہ مہینے میں دس ہزار سے زیادہ روس کے سینگل کو بونس ملا وہیں روس کے رکشا منتری نے یودھ کے دوران پششمی ٹینک نشٹ کرنے والے سینگل کو ہیرو گولڈ سٹار اوارڈ بھی دیا اس ویج یوکرین نے دعویٰ کیا کہ روس نے ایک بار پھر خیرسون میں بھیشن حملہ بول دیا جس میں دو لوگوں کی موت ہوگی لیکن یوکرین نے دعویٰ کیا کہ اس کے باوجود روس حملے کرنے سے باز نہیں آ رہا اور اس نے رات کے اندھیرے میں پھر خیرسون پر گولے برسا دیا جس میں دو لوگ مارے گئے خیرسون پر قبضہ کرنے کے بعد یوکرین کی سینہ نے وہاں تگڑا پلٹ بار کیا تھا اور وہاں کے کافی لاکٹوں سے روس کو خدیر دیا تھا خیرسون یوکرین کا وہی پرانت ہے جہاں پچھلے سال ریفرینڈم کروا کر پتن اسے روس کا حصہ گھوشت کر چکے ہیں اور اس کے بعد سے امریکہ یہ کہنے میں لگا تھا کہ ایران کے ساتھ فرمانوں ڈیل بحال کرنا فلحال اس کے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا فوکس تب ایران میں ہو رہے سرکار ویرودی پدرشنوں پر تھا پر اب سینہ نے اپنے سوتروں کے حوالے سے خبر دی کہ امریکہ دنیا کے سامنے الگ بات کر رہا تھا اور پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا تھا سینہ نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے پچھلے سال کے آخر میں ہی ایران سے باتچیت شروع کر دی تھی تاکہ اس کے ساتھ رد پڑی پرمانوں ڈیل کو پھر سے بحال کیا جا سکے دوزار اٹھارہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے راشتپتی رہتے ہوئے ایران سے وہ ڈیل توڑ دی تھی جس کے بعد ایران نے بھی اپنے پرمانوں کارکرم کو دھار دے ڈالی اس لئے امریکہ نے پچھلے سال کے آخر میں ایران سے باتچیت شروع کی مگر اس کا اعلان نہیں کیا گڑبو نوات چھتیز گڑ کے نارے کو ساکار کرنے میں چھٹے کاروٹ ججھارو اور بیباک مکہ منتری بھوپیش بھگیل کی نیوز ایٹین انڈیا کے ساتھ ایکسکلوسف باتچیت اوپن مائک دیکھئے آج شاہب ساڑھے چار بجے صرف نیوز ایٹین انڈیا پر کیا کہ روس کے سینک یوکرین کے ناغرکوں اور یدھبندیوں کو بری طرح یادنائیں دے رہے ہیں ڈیلی میل نے یہ دعویٰ سنیوکت راشت سنگ کے وشششگیوں کی ایک رپورٹ کے آدھار پر کیا جس کے مطابق روس کے سینکوں نے یوکرین کے ناغرکوں اور یدھبندیوں کیلئے تھرڈ ڈگری ٹورچر کا استعمال کیا جس سے کئی یدھبندیوں اور ناغرکوں کی حالت بگڑ گئی آنکہ پھندے سے لٹکائے گئے لوگوں کو مرنے سے پہلے ہی اتار لیا گیا خبر کے مطابق ایسی یادناؤں سے کئی یدھبندی گھائل ہو گئے جبکہ کئی مانسک روپ سے بیمار ہو گئے روس کے سینکوں پر پہلے بھی اس طرح کے آروپ لگتے رہے ہیں لیکن روس نے کبھی ان آروپوں پر کوئی جواب نہیں دیا امریکہ سے بھیڑنے کے لیے ایران نے اس کے پڑوسی اور پرانے دشمن کریبی آئے دیش کیوبا سے آتھ ملا لیا ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی کیوبا پہنچ گئے اور وہاں دونوں دیشوں نے مل کر امریکہ کا مقابلہ کرنے کا اعلان کر دیا کیونکہ ایران اور کیوبا دونوں ہی امریکہ کے لگائے پرتبندوں کے مارے ہیں اور دونوں کو امریکہ آتنگوادی بھی کہتا ہے ایران اور کیوبا پرانے ساتھی ہیں اس لیے ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی کیوبا ہی پہنچ گئے تاکہ اس سے دوستی گہری کر کے امریکہ کو اس کے علاقے میں ہی گھر لیا جائے مطلب جیسے امریکہ پشمیشہ میں ایران کے علاقے میں اپنی موجود کی بنائے بیٹھا ہے ایران نے بھی اسی طرح امریکہ کے پڑوس میں پیٹ بنانی شروع کر دی ہے کیونکہ امریکہ لمبے وقت سے ایران کو اس کے ہی پڑوس میں الگ تھلک کرنے میں لگا ہے ترکی امریکہ کے خیمے میں ہے اس لیے پیلسٹینین اسلامیک جہاد کے نتاؤں کو بدھائی دینے کے لیے ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے ان سے ملاقات کی خامنائی نے غازہ کی پچھلے مہینے کی جنگ میں پیلسٹینین اسلامیک جہاد کے اسرائیل سے جی جان سے لڑنے کی خوب تعریف کی ایران اور اسرائیل دشمن ہے ایران فلسٹین کا سمرتھک ہے اس لیے وہ اسرائیل کے خلاف اپنی جنگ میں فلسٹین کے چرمپنتھیوں کے مدد کرتا ہے یہی وجہ رہی کہ ایران کے سپریم لیڈر خود پیلسٹینین اسلامیک جہاد کے نتاؤں سے ملے اور ملاقات میں انہوں نے اسرائیل کے مٹی میں ملنے کی بھوشمانی بھی کر دی ادھر پچھمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل اور امریکہ سے بڑھتے تناو کے بیچ ایران نے ایک اور خطرناک ڈرون بنا لیا اس سے پہلے ایران نے شاہد 136 ڈرون بنایا تھا جو یکرین جنگ میں اپنا لوہا منوا چکا ہے لیکن ایران کا یہ نیا آتمگھاتی ڈرون شاہد 136 ڈرون سے بھی زیادہ خطرناک اور تیز ہوگا جو دشمنوں کے پسینے چھوڑا دے گا پچھمی میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایران نے اس نیا آتمگھاتی ڈرون کا فارس کی کھاڑی میں سفل ٹیسٹ بھی کر لیا اور پانسو میٹر کی ہنچائی سے اپنے ٹاگٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے وہیں اس ڈرون کے ٹیسٹ کے بعد امریکہ بھڑک گیا اور اس نے ایران پر آروب لگایا کہ وہ فارس کی کھاڑی میں تناب کستیتی بنا رہا ہے اور اس کا اثر ویپار پر بھی پڑے گا کیونکہ فارس کی کھاڑی انتراشتی ویپار کا اہم روٹ ہے اس بیچ اسرائیل نے آروب لگایا کہ ایران کی بڑتی طاقت کے پیچھے روس ذمہ دار ہے کیونکہ یکرین یود میں استعمال ہونے والے اتھیار روس کو ایران ہی سپلائی کر رہا ہے جس سے اسے بھاری منافع ہو رہا ہے اسرائیل کے میڈیا کے مطابق اس مددے پر اسرائیل نے روس کو چیتاونی بھی دی اور اسے اسرائیل نے اپنے لیے خطرہ بتایا اسرائیل کے میڈیا کے مطابق پردھان منتری بینیمن نتنیاہو نے ایران سے بڑتی نزدیکیوں پر روس کو چیتاونی دی کہ ایران کے ساتھ سیننے تقنیق کو ساجہ کرنا چنتا کی بات ہے وہیں اسرائیل نے دعویٰ کیا کہ روس اس پر یکرین کی مدد کرنے کا آروب لگاتا ہے جو کہ پوری طرح غلط ہے اسرائیل کے پردھان منتری بینیمن نتنیاہو کے مطابق انہوں نے اپنے ایر ڈیفنس سسٹم کبھی بھی یکرین کو نہیں دیے کیونکہ خود اسرائیل کو ڈر ہے کہ اگر اس کی سیننے تقنیق روس کے ہاتھ لگ گئی تو وہ ایران تک پہنچ سکتی ہے ادھر امریکی نیوز چینل نے دعویٰ کیا کہ ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکنے کے لیے امریکہ نے اس سے پچھلے سال ہی چپکے سے باتچیت شروع کر دی تھی جبکہ پچھلے سال ستمبر میں دونوں کی اس مسئلے پر بات بند ہو گئی تھی اور اس کے بعد سے امریکہ یہ کہنے میں لگا تھا کہ ایران کے ساتھ پرمانو ڈیل بحال کرنا فلحال اس کے ایجنڈے میں ہی نہیں ہے کیونکہ امریکہ کا فوکس تب ایران میں ہو رہے سرکار ویروہ درشنوں پر تھا پر اب سینن نے اپنے سوتروں کے حوالے سے خبر دی کہ امریکہ دنیا کے سامنے الگ بات کر رہا تھا اور پردے کے پیچھے کچھ اور ہی چل رہا تھا سینن نے دعویٰ کیا کہ امریکہ نے پچھلے سال کے آخر میں ہی ایران سے باتچیت شروع کر دی تھی تاکہ اس کے ساتھ رد پڑی پرمانو ڈیل کو پھر سے بحال کیا جا سکے دوزار اٹھارہ میں ڈانلڈ ٹرمپ نے راشتپتی رہتے ہوئے ایران سے وہ ڈیل توڑ دی تھی جس کے بعد ایران نے بھی اپنے پرمانو کارکرم کو دھار دے ڈالی اس لیے امریکہ نے پچھلے سال کے آخر میں ایران سے باتچیت شروع کی مگر اس کا اعلان نہیں کیا کشمیر میں آتنکیوں کے سمرتھن کلگاووادی نیتاؤں پر این آئیے کے شکنجے سے پاکستان بکلا گیا اور ان نیتاؤں کی سمپتھی زبت کیے جانے پر پاکستان کے ودیش منترالے نے چنتہ ظاہر کی کیونکہ جمہو کشمیر میں این آئیے کے ٹیم ٹیرر فنڈنگ کو لے کر تابر توڑ چھاپے ماری کر رہی ہے آتنکیوں کا سمرتھن کرنے